السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح باسی مو پانی پینا کیسا ہے صبح کھالی پیٹ پانی پینے کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان ہیں یہی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سیب کو کب اور کیوں پیدا کیا ساتھ ہی ساتھ الٹی چپل کے بارے میں بھی بتائیں گے کیوں الٹی چپل کو سیدھا کریں یا نہ کریں اگر نہیں کریں گے تو کیا ہمارے اوپر عذاب ہوگا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ویڈیو ہے آپ اسے آخیر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہیں دوستو ایک بزرگ کا کال ہے کہ صبح نہارمو پانی پینا نقصان دائک ثابت ہوتا ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہے تبرانی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے ربایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہارمو پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی ایک اور جگہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ جس نے نہارمو پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی یہ بھی تبرانی کی حدیث شریف ہے ان حدیث میں ہمارے پیارے آقا رحمت دو عالم سید المرسلین نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خالی پیٹ پانی پینے سے یعنی باسیمو نہارمو پانی پینے سے ہمیں ضرور منع کیا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ وہ حدیثیں بھی سن لیجئے جس میں ہمارے پیارے آقا نے منع نہیں کیا ہے سنان ابن واجہ کی ایک حدیث مبارکہ میں پٹھو کا درد جسے انگلش میں سیارٹکہ کہتی ہیں جو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے اس کے درد کو کم کرنے کے لیے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہارمو دبا پینے کا حکم فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہارمو پانی پینے سے چربی ختم ہوتی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہارمو یعنی صبح باسی مو پانی میں شہر ملا کر پیتے تھے دوستو جاپان میں لوگوں کا یہ رباز ہے کہ یہ نیند سے جاگنے کے بعد صبح نہارمو پانی پیتے ہیں دوستو ڈاکٹرز کے مطابق صبح نیند سے جاگنے کے بعد نہارمو پانی پینا ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے سائنٹیفک ریسرچے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صبح نہارمو پانی پینا بہت فائدے مند ہے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نہارمو یعنی باسی مو کھالی پیٹ پانی پینے سے منع فرمایا ہے تو یہ طبی نختائے نگاہ سے ہے یہ پھر امت کے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے موجود دو یا تین لوگوں کے لیے یہ فرمایا ہو کسی خاص قبیلے کے لیے فرمایا ہو لہٰذا اگر دوسرے علاقے والے دوسری طبیعت رکھنے والے اگر اس میں فائدہ محسوس کریں تو شرعن کوئی قباحت نہیں ہے منع نہیں ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ نہارمو پانی پی جئے اور خود بھی نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہارمو یعنی باسی مو صبح کھالی پیٹ پانی میں شہد ملا کر پیتے رہے ہیں دوستو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں باتیں کہیں ہیں تو اسے ہم شریعت سے نہ جوڑیں بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صبح نہارمو پانی پینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ضرور پیئیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سیپ کو کبر کیوں پیدا کیا ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں بہت بیمار ہوں میری بیماری ختم نہیں ہوتی میں کیا کروں تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص میں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان روز صبح سیپ کھاتا ہے تو اللہ اسے شفاہ آتا کرتا ہے اس نے کہا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جو مرضی چاہے وہ پوچھ لے کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں ہے تو حضرت علی نے فرمایا سوال کا جواب دوں یا وہ سوال بھی میں ہی بتاؤں تو وہ شخص کہنے لگا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہر بیمار کو سیپ کھانے کے لیے کیوں کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ اپنی بی بی حضرت بی بی ہوا سے جاملے تو کچھ ہی دن بعد اللہ حق کے فضل و کرم سے حضرت بی بی ہوا کے وجود میں حمل ٹھہرا لیکن جیسے جیسے ان کے ماں بننے کے دن قریب آنے لگے تو وہ بیمار رہنے لگیں اور ان کی بیماری کو دیکھ کر آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے اللہ اس زمین پر میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی شخص نہیں اے اللہ تو حضرت ہوا کو شفاعتہ فرما تو بس آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں پہنچنی تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ جنت سے کچھ سیب لے کر آدم کے پاس پہنچو اور اس سے کہو کہ اللہ نے تمہارے اس مرض کی دبا اس فل میں بکشی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بی بی ہوا نے جب وہ سیب کھایا تو وہ شفایاب ہونے لگیں اور یہ بات قائم ہو گئی کہ جب جب خاندان آدم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ دعا مانگتا تھا تو آسمان سے دبا کی صورت میں ایک سیب نازل ہوتا تھا جیسے ہی وہ سیب کھاتا تھا تو اسے شفا ملتی تھی لیکن افسوس جیسے جیسے ہی آدم علیہ السلام کا کنوہ بڑھنے لگا تو لوگوں نے اس جنتی پھل کو چھپانا شروع کر دیا اور چھپانے کے بعد اسے بیچنے لگے اور یہ مقابلہ کرنے لگے کہ میرے پاس جنتی سیب زیادہ ہیں اور اسی لالچ کی وجہ سے آسمان سے سیب اترنا بند ہو گئے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں الٹی چپل کے بارے میں دوستو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ الٹی چپل سیدھی کر دو تو ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ الٹی چپل یا جوتا شیطان کا تخت ہوتا ہے اور اس پر شیطان بیٹھتا ہے لہٰذا اسے سیدھا کر دینا چاہیے اس لیے لوگ اسے سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں اور دوستو ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے چپل کو سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم چپل کو سیدھا کر دیں گے تو یہ بہتر رہے گا اور اگر ہم اس الٹی چپل کو دیکھ کر بینہ سیدھا کیے ادھر سے نکل جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم نے اس کو سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوا یقینا یہ بات سچائی کی گناہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک دم جاہلو والی بات ہوگی کہ جس چیز پر شیطان کا تخت ہے اسے ہی بھلا ہم نے سیدھا نہیں کیا لہٰذا ہمیں الٹی چپل یا جوتے کو سیدھا کر دینا چاہیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت امام علی نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی ایک سوال میرے ذہن میں ہے کی موت کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہتی ہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا لوہ محفوظ پر انسان کی زندگی دھڑکن اور جو انسان سانس لیتا ہے اس کے تہد لکھی ہوتی ہے کی کون کتنی سانس لے گا کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا جب موت کے بعد فرشتہ موت انسان کے پاس آتا ہے روح قبض کرتا ہے اس کے وقت کچھ انسان آنکھیں کھول کر مسکراتے ہیں تو کچھ انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتے ہیں انسان مالک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یوں انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ میرے پیارے دوستو ہماری جو محنت کا فل ہے وہ اپنے لائک کے بٹن پر کلک کرنا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ